رمیز راجہ بھڑک اٹھے ہیں کہ ان دو کمکلوں کو فوراں ٹیم سے نکالو یعنی یہ بلکل پاگل ہے ان کا دماغ فارغ ہے سپیشلی جس طرح کی اسٹریلیا خلاف انہوں نے بالنگ کی ہے اس کے بعد تو ان کو بین کر دینا چاہیے انٹرنیشنل لیول پر کرکٹ ان کو کھلیں نہیں دینے چاہیے یعنی اتنی میڈیوکر بالنگ آپ ڈائریکٹ پھینک رہے ہیں آپ کبھی لیک سائیڈ پر پھینک رہے ہیں کوئی اکل نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پر آپ کھیر رہے ہو اور آپ کو بالنگ کی کوئی لائن نہیں ہے کوئی لینٹ نہیں ہے کوئی آپ میں سٹیمنا نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح کی بالنگ کرنی ہے کہاں کرنی ہے یعنی دو میچز کے اندر سات سو رنز کروا دیئے انہوں نے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ٹیم نوے ایورو میں سات سو رنز کرا دے گی تو وہ ورلڈ کپ جیس سکتی ہے آپ بہت بڑے بے وکوف ہوں گے گوف ہوں گے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ بالنگ لائن اپ ہو اور پاکستان ورلڈ کپ جیس سکتا ہے یہ بہت بڑا بے وکوفانہ فیصلہ ہوگا ہمارا ایک سوچ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستانی ٹیم وسیم جونئر کے ساتھ اور ہارس رووف کے ساتھ ورلڈ کپ جیس سکتی ہے وہ بھی اوڈی ائی یعنی ٹی ٹونٹی کے بعد ہوتی تو ہارس رووف بھی شیر بن جاتے پر اوڈی ائی کرکٹ کے اندر ان کو سمجھ نیاری کرنا کیا ہے آپ یہاں اندازہ لگاؤ کہ دس ہوروں میں سو رنز کوئی کھا سکتا ہے یعنی کوئی بھی میڈی اوکر بالر بھی ہو جتنا مرضی میڈی اوکر بالر ہو وہ دس ہوروں میں سو کیسے کروا سکتا ہے یہ تو بہت بہت بے وکوفوں والی سوچ ہے کہ اگر کوئی بالر دس ہوروں میں سو کروا دیتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی قابل ہے یعنی نو ہوروں میں سو بلکہ نو ہوروں میں سو میں تو ایک ہور ان کا زیادہ کر گیا تھا نو اوروں میں ستانوے رنز دس اشاریہ سات آٹھ کا ٹین پوائنٹ سیون ایٹ کا ایکانومی ریٹ اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ ورلڈ کپ جی جاؤ گے ادھر وسیم جونئر کو دیکھو یعنی میں تو اس بندے پہ حیران ہوں کہ اس بندے کو کب اکل آگئی یہ دونوں اکل سے اندھے ہیں یعنی اکل سے پاگل ہو گئے ہیں دونوں اور ان دونوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کہاں بولنگ کرنی ہے اگر آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ وسیم جونئر اور آپ کو مقابلہ جتوان ہے اس بندے نہارس روف نے تو پھر تو آپ کسی ہسپیٹل میں جانا چاہیے اور آپ کو علاج کروانا چاہیے کیونکہ اگر آپ آمیر کے بغیر اماد وسیم کے بغیر آپ جا رہے ہونا تو آپ کے پاس تو جیتنے کا کوئی حل ہے ہی نہیں اب بھی خدارہ اپنی جو دوستییں یارییں پرچییں ان کو ختم کریں اب بھی ٹائم ہے کہ ورلڈ کپ کے مین میچز کا آغاز ہونے والا ہے ابھی بھی عقل سے کام لیں اور تبدیلیاں کریں تینکس